مرد و خواتین اس موقع بر نہایت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو اعتقاف ہے کہ دراصل آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المسلمین حضور پاک علیہ السلام کی سنت کی اتباہ میں بیٹھا جاتا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کا جو اعتقاف ہے وہ نہ صرف رمضان میں یا نبوت کے بعد بلکہ قبل اس بعصت حضور پاک علیہ السلام اعتقاف فرمایا کرتے تھے غارہ حرام ہے آقا کریم علیہ السلام کا جو ٹھہرنا ہوا کرتا تھا یہ بھی دراصل اعتقاف ہی تھا خلوت نشین گوشہ نشین الگ ہو جانا اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا الرب العصد کے بارے میں سوچنا تفکر و تدبر یہی اعتقاف ہے اعتقاف ایک طرح سے ایک باطنی عبادت ہے اندر سے تبدیلی کا رام حضور پاک علیہ السلام کی دخاندانی روایت ہے حضور پاک علیہ السلام کی جات دادا وہ بھی اعتقاف میں اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے تو یہ اعتقاف نہائیت افضل عمل ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کا اعتقاف کیا تھا اور کیسا تھا جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے پورا مہینہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ اعتقاف فرمایا ہے جبکہ سیدنا ابو خریر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جو جامعہ سعید بخاری شریف کے اندر ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے بیس دن دو عشرے دوسرا اور تیسرا عشرہ اعتقاف فرمایا جس کے الفاظ یہ ہیں لیکن جس سال حضور پاک علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا وصال فرمایا بخاری شریف کے روایت ہے تو بیس دن اعتقاف فرمایا دولہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر دس روزہ اعتقاف کا تذکرہ جو کہ ریگولر ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی پوری مدنی حیات توجیبہ میں ہر سال اعتقاف فرمایا ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کا اعتقاف تھا اور اس کے ساتھ اعتقاف میں کیا عدد تھا کہ جناب جبریلی صلی اللہ عنہ آیا کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے گویا کہ یہ اعتقاف کی روح یہ ہے کہ اس میں کسرت کے ساتھ تلاوت ہو قرآن مجید کا دور ہو اعادہ ہو اس کو یاد کیا جائے پڑھا جائے تب یہ اعتقاف نہایت قیمتی ہوگا اور پڑھا جائے سمینہ سیفروں